آج بیہار کے اوپمکہ منتری تیجسوی آدھو کو سی بی آئی کی وشیش کوٹ سے چیتاونی کے ساتھ راحت ملی آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا معاملے میں کوٹ نے وارننگ کے ساتھ ہی بیل برقرار رکھی ہے اور ہدایت دی ہے کہ آگے جب بھی بولی ہے سوچ سمجھ کر بولی ہے دراصل تیجسوی آدھو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران سی بی آئی کے ادھکاریوں کو لے کر ٹپ پڑی کی تھی اور اسی کے آدھار پر سی بی آئی نے بیل کو خارج کرنے کی گوہار لگائی دونوں طرف سے جرح کے بعد کوٹ نے سی بی آئی کی یاچویہ کو خارج کر دیا ہے ہدایت والی راحت یہ بہت راحت اور خوشی کا جھن ہے تیجسوی کی بیل برقرار آگوان بھی دیکھ رہا ہی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے وارننگ ہوگی اثر دار وہ ایک رسپونسبل آفیسر ہے پبلک سرمنٹ ہے ڈپٹی سی ایم ہے ایسی وانی بولی جو بھی کہیں دھیان سے کہیں ویہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو کی بیل برقرار رہے گی آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا میں سی بی آئی کی وشش عدالت نے تیجسوی یادو کو وارننگ کے ساتھ بیل برقرار رکھنے کا آدیش دیئے کوٹ نے تیجسوی یادو سے کہا کہ آپ ذمہ دار پت پر ہیں اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی بھی بات بولے کیا ڈپٹی سی ایم رہتے ایسے بیان دینے چاہیے جو بھی کہیں دھیان سے کہیں کیونکہ آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے کوٹ کو ایسا لگا کہ ابھی اس بات پر وارننگ سے کام چل سکتا ہے تو ابھی شاید کینسلیشن اس لیے انہوں نے اس باری انہوں نے نہیں الاؤ کری لیکن ایک وارننگ دے دیئے کہ آگے سے وہ ایک رسپونسبل آفیسر ہے جو بھی کہیں دھیان سے کہیں بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدو آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا ماملے میں بیل پر چل رہے ہیں تیجسوی آدو پر آروپ ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سی بی آئی ادھکاریوں کو دھمکانے کی کوشش کی جرح کے دوران سی بی آئی کا پکش ڈی پی سنگھ نے رکھا انہوں نے دلیل پیش کی تیجسوی آدو نے پریس کانفرنس کے دوران سی بی آئی کے لیے جو بات کہی وہ دھمکی کا لہزہ ہے تیجسوی آدو نے کہا تھا کہ سی بی آئی ادھکاریوں کے ماں بچے نہیں ہیں کیا وہ ہمیشہ سی بی آئی کے ادھکاری رہیں گے انہی دلیلوں کے آدھار پر سی بی آئی نے زمانت خارج کرنے کی اپیل کی تھی حالانکہ کورٹ نے چیٹاونی دیتے ہوئے تیجسوی آدو کو راہت دی ہے یہ بہت راہت اور خوشی کا چھن ہے اور جو لگاتار تیجسوی جی کہتے رہے ہمارے ڈیپٹی سی ایم کہ ہمارا نیای پالیکہ میں بہت پختا بشوا سے بھروسہ ہے اور اس بھروسے کی تصدیق ہوئی ہے دلی میں ڈیپٹی سی ایم کو راہت کیا ملی پٹنا میں جشن شروع ہو گیا پٹنا کے آر جی ڈی دفتر میں مٹھائیا باٹی گئی ایک طرف جشن تو دوسری طرف سیاسی شولے بھڑکنے لگے تیجسوی آدو کے بڑے بھائی اور منتری تیج پرطاپ یادو کی دلیل ہے کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں کون صحیح کون غلط ہے جبکہ پورو ڈیپٹی سی ایم سوشیل موڈی بیل کے بہانے تیجسوی آدو کو گھیرتے نظر آئے بھگوان بھی دیکھ رہا ہی کون صحیح ہے اور کون غلط تو بھگوان کی بہت بڑی کلپا ہے اور پڑی بیہار کی چمتہ کا ارشنواد ہے بیروتی تو شروع سے لگی ہوئی ہے اس سے بڑا دکھہ دیئے ہے کہ بیہار جیسے راج میں کیسا بیکتیب ڈیپٹی سی ایم بنا ہے اس پر سات سو آٹ سکون لپے سے زیادہ کہ گھوٹالے کا آروپ ہے چار سیٹیڈ ہیں اور بیل پر ہے آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں بھلے ہی تیجسوی آدو کی بیل کو برقرار رکھا گیا ہے لیکن کوٹ نے صاف لہزے میں کہا ہے کہ ایسی وانی بولیے جس سے پد کی مریادہ برقرار رہے ڈلی سے نیہا اور پٹنا سے روپیندر کی ریپورٹ زی میڈیا